دوستو نمسکار مہاراستو کی مہا بکا سگاڑی سرکار میں دوستو لگاتار ایک کے بعد ایک تمام نیتاؤں کے نام باہر نکل کر آ چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی گمبیر کئی سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کے آروپ لگ چکے ہیں ابھی تک دوستو یہ ڈانک سو کروڑ دو سو کروڑ تیم سو کروڑ پانسو کروڑ تک جاتی تھی حالانکہ گھوٹالے اور بھی بڑے ہوں گے لیکن جو آروپ لگے اور جو خبروں میں نکل کر سامنے آئے ان میں دعویٰ کیا گیا کہ سو دو سو پانسو کروڑ روپے کے گھوٹالے کیے گئے لیکن دوستو اب بی جے پی نیتا اور پورف سانسد کریٹ سومیہ نے اب ایک بہت ہی بڑا ایکسپوزے وہ کرنے چاہ رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ آج دوپہر چار بجے وہ مہاراستر سرکار کے ایک منسٹر یعنی کی ادف تھاکرے کے ایک نیتا کو لے کر پندرہ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کا کھلاسہ کرنے والے ہیں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو ایکزیکٹ کوٹ کر کے بتا دیتا ہوں کریٹ سومیہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہسن مشریف کو لے کر پہلے بھی کریٹ سومیہ بہت بڑے بڑے کھلاسے کر چکے ہیں ان کے اوپر گمبیر آروپ لگائے ہیں اور اس کے بعد میں ہسن مشریف نے یہ بھی کہا تھا کہ کریٹ سومیہ جو ان کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اگر وہ اپنے آروپ واپس نہیں لیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ڈیفیمیشن یعنی کی مانہانی کا مقدمہ دائر کر دیں گے تو آج فر سے دوستو کریٹ سومیہ چار بجے کولاپور میں ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کرنے والے ہیں اور کریٹ سومیہ نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ آج دوپہر چار بجے کولاپور میں وہ تھاکرے سرکار کے منسٹر حسن مشریف کو لے کر پندرہ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کا ایکسپوزے کرنے والے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ڈاک سو دو سو پانسو کروڑ روپے تک جاتی تھی لیکن اب جیسا کی بی جے پی کے نیتا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پندرہ سو کروڑ روپے کی اس کیم کا کھلاسہ کرنے والے ہیں دوستو اس طریقے کے آروپ کہیں نہ کہیں یہ اجاگر کرتے ہیں کہ مہاراستر کی مہا وکا سگاڑی سرکار کے نیتا آخرکار سرکار میں کیا صرف خود پیسہ کھانے کے لیے آئے ہیں کیا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں جو بھی ان کے پینڈنگ کام تھے لیگل یا فرلیگل میں انہیں کمپلیٹ کرنے کا جو ہے ایک طریقے سے دور شروع ہو چکا ہے کیونکہ کریٹس ہومیہ دوستو لگاتار مہاراستر کی سرکار کے تمام نیتاؤں کے اوپر گمبیر ایلیگیشنز لگا چکے ہیں اور ان کے ایلیگیشنز ایسے ہی کوئی بیس لیس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا انیل پرپ کو لے کر انہوں نے اس طریقے کی بات کہی ملند نارویکر کو لے کر انہوں نے بات کہی تو اس کے بعد بھی ان کا جو ہے بیلڈنگ گرا دی گئی اور انیل دیشمک کو لے کر بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے ایکسپوزے کیے سچین وازے کو لے کر بھی انہوں نے ایکسپوزے کیے مہاراستر کی منسٹر جو گولی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے گمبیر آروپ لگائے تھے تو یہ بہت سارے ایکسپوزے سیدھے طور پر دوستو دکھاتا ہے کہ مہاراستر کی مہاوکہ سگاڑی سرکار لوٹ پر اتر آئی ہے کیونکہ جس طریقے کی کھلاسے کیے جب آپ دیکھئے آج کولاپور میں چار بجے کریٹ سومائیہ پندرہ سو کروڑ روپے کا جو ہے گھوٹالے کا کھلاسہ کرنے والے ہیں جیسے ہی وہ چار بجے ابھی تک انہوں نے اس ٹویٹ میں دراصل یہ نہیں بتایا ہے کہ آکرکار کیا گھوٹالہ ہے صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پندرہ سو کروڑ روپے کا اسکیم حسن مشریف جو کی مہاراستر کی ادھر تھاکرے سرکار میں منسٹر ہے اسے لے کر وہ بڑا ایکسپوزے کرنے والے ہیں کھلاسہ کرنے والے ہیں چار بجے پریس کانفرنس کے جریے جیسے ہی کریٹ سومائیہ کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گا کہ آکرکار حسن مشریف کے اوپر جو گمبیر آروپ وہ لگا رہے ہیں کی پندرہ سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے جیسے ہی وہ بتائیں گے میں ترنت اسے آپ کے بیچ میں لے کر حاضر ہوں گا جو کریٹ سومائیہ کی طرف سے دوست تو پندرہ سو کروڑ روپے کے سکیم کی بات کی جا رہی اور حسن مشریف کا سیدھے طور پر ان کی طرف سے نام لیا جا رہا ہے اسے رہ کر آپ کی جو بھی رائے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں زیروں لکھ بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دنواد اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈیفیکیشن آپ کو ملیں